جی بلکل گزشتہ رات تھانا سٹی لوتھران کی حوالات میں انتہائی حیران کون واقعہ پیش آیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات اور موبائل چوری گینگز کے تین خطرناک ملزمان جن کے نام جو پولیس نے بتائی ہیں ان میں احسن رشید گجر رشید بندی اور شانی نامی تین ملزمان جو گزشتہ دس روز تھے تھانا سٹی لوتھران کی حراست میں تھے گزشتہ روز ہی انہیں پولیس نے عدالت کے روبرو پیش کیا تھا اور ان کا تین روز کا جسمانی ریمان بھی حاصل کیا تھا تینوں ملزمان گزشتہ رات کس وقت کیسے اتنی اہنی سلاکھوں کو کاٹ کر تھانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے یہ پولیس کے لیے اور عالی افسران کے لیے اس وقت انتہائی حیران کون سوال بنا ہوا ہے ڈی ایس پی صدر سرکر لودھران مہر محمد عساق سیال صبح چھے بجے سے تھانا سٹی کے اندر ایس ایچو روم میں موجود ہیں پورے زلے کی نفری کٹھی کر لی گئی ہے ایس ایچو سٹی دنیا پور ایس ایچو جلہ رائیں ایس ایچو صدر لودھران ایس ایچو سٹی لودھران اور دیگر تمام تھانوں کے ایس ایچو اس وقت ڈی ایس پی کے ہمراہ اندر اہم میٹنگ کر رہے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی پیو لودھران حسام بن اقبال نے ٹیمیں تشکیل دیکھ کر انہیں روانہ کر دیا ہے ٹاسک یہی ہے کہ فوری طور پر گرفتار فرار ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں جو ہے دوبارہ سے پابندے سلاسل کیا جائے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈی پیو لودھران نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا ہے ڈی ایس پی صدر سرکر مار حساق سیال کی سربراہی میں فوری طور پر انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ہی ان ذمہ داران کے خلاف یہ قانونی کاروائی سامنے آ جائے گی جو گزشتہ راست سے لے کر صبح تک تھانے میں محرر سمیت یا دیگر سنتری ڈیوٹی پر تائینات تھے جن کی موجودگی میں تین خطرنات ملزمان حوالات کو کاٹ کر تھانے سے باسانی پرار ہو گئے ہیں یہاں ہم آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ تینوں ملزمان آدھی منشیات فروش تھے ان کے خلاف منشیات فروشی کے موبائل چوری کے متدد مقدمات تھانا سٹی لوترہ تھانا لوترہ اور دیگر تھانوں میں درج ہیں ان کے خلاف اس وقت جو ہے وہ پولیس پوری طرح سے متحرک ہے مزید معلومات کے لیے بھی جو ہے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈی پی اور لوترہ کے ترجمان سے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی کاروائی ہوتی ہے وہ میڈیا اور عوام کے سامنے لائی جائے گی جی موسیقی موسیقی